پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی اور بہنوں آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ سمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم اذن تُعرضون لا تخفى منکم خافیہ اُس دن تم سب سامنے پیش کیے جاؤ گے تمہارا کوئی بھی بھید کوئی بھی تمہاری چیز پوشیدہ نہ ہوگی یعنی اللہ رب العالمین نے اس آیت میں اس بات کا ذکر کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس کے بعد اللہ رب العالمین انسان جنوں کو مخاطب کر کے فرما رہا ہے کہ اللہ تعالی ان کو جمع کرے گا اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالی انسانوں اور جنوں کو جمع کرے گا اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب و کتاب کے لیے انہیں اکٹا کیا جائے گا لیکن وہ پیشی وہ اکٹا کرنا وہ جمع کرنا اس لیے نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بارے میں کچھ نہ معلوم تو اللہ تعالیٰ معلوم کر لے ہوتا ہے نا ایک آفیس ہے ایک سطاف ہے اس میں کئی لوگ آئے ہیں کچھ نئے ہیں کچھ پوانے ہیں تو لوگ جمع کرتے ہیں سب کو تاکہ ایک دوسرے کو پہچانے جن کو وہ نہیں جانتا ہے بوس ان سب کو جان لے اس لیے وہ لوگوں کو جمع کرتا ہے اس لیے نہیں جمع کرے گا کہ تم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نہیں جانتا یا اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر نہیں ہے بلکہ اللہ رب العالمین نے خود کہہ دیا لَا تَخْفَ مِنْكُمْ خَافِيَا یعنی کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی کہ جو اللہ رب العالمین کو جس کے تعلق سے پتانا اللہ تعالیٰ تمہارے بارے میں سب جانتا ہے بس کیوں اللہ تعالیٰ جمع کرے گا تاکہ تم پر حجت ہو جائے تاکہ تم کسی بھی چیز کا انکار نہ کر پاؤ لہذا اللہ رب العالمین نے کہا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین تمام انسانوں تمام جنوں کا اللہ رب العالمین جمع کرے گا ناظرین چلتے ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے آخرت آخرت میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں قیامت کے دن لوگوں کے کیا احوال ہوں گے تو اس میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو فالج زدہ ہوں گے ایک بازو ان کا جھکا ہوا ہوگا بعد علمین نے کہا بعد روایتوں میں ہے کہ ایک بازو ان کا ساقت ہوگا گرا ہوا ہوگا وہ کون لوگ ہوں گے وہ لوگ ہوں گے جن کی دو بیویاں تھی اور وہ دو بیویاں کے درمیان میں انصاف نہیں کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کانت له امرأتانی فما لئی احداہما جاء یوم القیامت وشقہ مائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کی دو بیویاں ہو اور وہ ان دونوں کے درمیان انصاف نہ کریں ایک کی طرف وہ مائل ہو ایک کی طرف جھکا ہوا ہو تو وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کا ایک پہلو جھکا ہوا ہوگا ایک پہلو مائل ہوگا اور باز دیگر روایتوں میں ہیں کہ اس کا ایک پہلو ساقت ہوگا دیکھئے ایک ہوتا ہے دلی رجحان یعنی دلی محبت ہونا یعنی کسی انسان کی دو بیویاں ہے تو وہ ایک سے زیادہ محبت کرتا ہے لہذا اس پر انسان کا اختیار نہیں ہے یہ معاف ہے یہ معاف ہے کہ ایک انسان کسی ایک بیوی سے زیادہ محبت کرے اس پر اللہ رب العالمین معاخضہ نہیں کرے گا معاخضہ اس چیز پر کرے گا جب وہ انصاف نہیں کرے گا دونوں کے درمیان میں بس ایک ہی کے پیچھے پڑا ہوا ہے اسی کو ساری چیزیں لا کر کے دے رہا ہے اسی کی ساری ضروریات پوری کر رہا ہے اسی کے پیچھے بھاگ رہا ہے دوسری کو چھوڑ دیا ہے دوسری کی طرف دھیان نہیں ہے اس کا دوسری کی ضریریات کا اس کو خیال نہیں ہے لہذا ایسا شخص کا القیامت کی دن اللہ رب العالمین کے پاس اس حال میں آئے گا کہ اس کا ایک جانب جھکا ہوا ہوگا اس کا ایک جانب جو ہے ساقت ہوگا گرا ہوا ہوگا اسی طرح ایک شخص وہ ہوگا یعنی ایک مقتول وہ ہوگا جو قاتل کے سر کو اپنے ساتھ لے کر کے آئے گا حدیث دیکی سنن ترمیزی کی روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجی المقتول بالقاتل یوم القیامہ کہ روز قیامت مقتول قاتل کو اس حال میں لے کر کے آئے گا کہ قاتل کی پیشانی اور سر مقتول کے ہاتھ میں ہوں گے یعنی مقتول جس کو قتل کیا گیا تھا وہ اپنے قاتل جس نے قتل کیا تھا اس کے سر کو اپنے ہاتھ میں لے کر آئے گا اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہاں تک کہ اس کی رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور وہ مقتول یہ کہہ رہا ہوگا کہ اے میرے پروردگار اس نے مجھے قتل کیا تھا پھر وہ یہی کہتے کہتے وہ اسے عرش کے قریب لے جائے گا اللہ رب العالمین کے عزیز بھائیوں میری ماں و بہنوں دیکھو کہ یہ کتنا بڑا معاملہ ہے آج ہمارے ہاں ہماری بہنیں ایسے ہی قتل کر دیتی ہے بچوں کو ہے نا یعنی بچوں کو رحم مادر ہی میں قتل کر دیا جاتا ہے کیا قیامت کی دن اللہ رب العالمین اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا آپ سے آپ کیا ان بچوں کے قاتل نہیں ہیں یاد رکھیے یہ بہت بڑا گناہ ہے یہ کبیرہ گناہ ہے اس سے بچنا مجھ پر آپ پر ہم تمام پر لازم ہیں لہذا کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن ہم ان کے قاتل قرار پائے لہذا عزیز بھائیوں یاد رکھو قیامت کے دن لوگ مختلف احوال میں ہوں گے مجھے اور آپ کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں اچھے حال میں رکھے اللہ تعالی ہمارا معاملہ اچھا کریں اللہ رب العالمین ہمارا معاملہ خیر کے ساتھ کریں تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی آپ سے گزارش ہے آپ ہمارا جو نیا چینل ہے آئی پلس ٹی وی پانچ منٹ کا مدرسہ آپ اس کو ضرور سبسکرائب کریں آپ ہمارے ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں تاکہ دوسرے بھائی بہن بھی اس پروگرام سے فائدہ اٹھا سکیں آج کیلئے بس اتنا ہی مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں